سچ ساحس سرکار بارتی کسان یونین کے ای ڈی ایم کو سوپا گیا پان سرکاری زمین قبضانے کا لگایا رو شادی کا جھانسہ دیکھا یوکتی سے دشکرم چھ مہینے سے یوکتی کا کر رہا تھا شوشا نموشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھضوریہ شوہات کرتے ہیں اتر پیدیش کی خبروں سے اتر پیدیش کے مکہ منتری یوگی عدیتنات وارنلسی دورے پر رہے اور اس دوران جنتہ کو سمودت کرتے ہوئے کہا کی پیا مودی کی نترت تمہیں دیش آگے بڑھ رہا ہے اور دیش میں بینا کسی بھیدباؤ کے لوگ کو یوجناوں کا لاب مل رہا ہے اور ساتھی سیم یوگی نے کہا کی اتر پیدیش میں تیجی سے وکاس کارے ہو رہا ہے جس کا لاب لوگوں کو مل رہا ہے اور ایک بھارت سریشت بھارت کا سپنا بھی سکار ہو رہا ہے ایک بھارت سریشت بھارت کی پرکرپنا تو ساکار کرنے کے لئے بھارت کے سانسکرپی بھولنے اور آدھی ہاتھی بھائیو کو بیشت بھارت پیچھا دے لانے کا کارے ہو رہا ہے بھارت کو آتم باب سے مکت نقسل باب سے مکت اور کسی بھی پرکار کے راجتہ سے مکت کرنے کا کارے ہو رہا ہے ڈوڑنے والے لوگ بھی کھڑ کر رہے ہیں ڈوڑنے کے نام پر توڑیں گے چھتر اور گھاسا کے نام پر توڑیں گے جس پرچار کر کے گمرہ کریں گے بھارت کی چھوی کو دھومل کرنے کا پریاث کریں گے ہم سب کو ان سے ساوڑھان کرنا ہوگا اور جو سکال کھنٹ میں ایک سندیز دیا تھا سیمت جگرورو راماندہ جہاں جی نے جہاں دیپا کی پوچھے نہیں کوئی سوامی ویوکہ دن کے پلینیرون دیوست پر دیوانگا سماجوادی نیتا ملائم سنگھ یادو کی جیون اور سنگرشوں پر آدھاریت ایک کلینڈر کا ویموچن ہوا ہے بارہ پیچ کے کلینڈر کو دیپک کبیر نے تیار کیا گیا ہے جس میں سپا کے راستی ادھاریت اکھلے شادوں نے اپنے پیتا ملائم سنگھ یادو کے ویچاروں کو پین کے مادیم سے اللے خط کیا ہے گلوور انویسٹر سمیٹ کے ذریعے لاکھوں کرونوں کا انویسٹمنٹ روزگار پر سرکار کی علوشنہ کی انہوں نے پچھلے ایم یو کو دھراتل پر اتارنے کی بات کہی کراجو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یوجناؤں سے ناویگوں کا روزگار پراوائیت ہوگا راستی ادھاریت اکھلے شادوں نے دھارمی کے ستھلوں کو پیٹن گھوشت کر روپے کمانے کی نیتی کی علوشنہ کی ساتھی سماجوادی پارٹی کے کارکال میں ندیوں کی صاف صفائی کے ساتھ پرٹکوں کو بڑھانے بڑھاوے دنے یوجناؤں کو مرسمان سرکار کے تھنڈے بستے میں ڈال دیا ہے اس کلینڈر میں ہر مہینے میں کہیں نہ کہیں سماجوادی لوگوں کے اور سماجوادی چنتن دکھائی دے رہا ہے جہاں سے شروعات ہوئی ہے دھتی پتر اور نیتا جی کا نام ہے وہاں سب سے پہلے ہماری پارٹی کا جھنڈا گی جو آدھر یودہ پرطاف شنی نے دکھا تھا وہ دکھائی دے رہا ہے اور آج جہنتی کے دنے ہم یہ بھی سنکر پھلیں کہ جو راستہ دکھایا تھا سوامی بیویکہ نے یہ اس راستے پہ چل کر کے ہی سماجوادیش کا بھلا ہو سکتا ہے بھارتی کسان یونین کر کرتاؤں نے ایس ڈیا موہلانج گنج کو شکایت پرت دے کر منداخنی ویہار چک مارک پر اوید روپ سے ہو رہے سڑک اور آر آر انفرا سٹی کا گیٹ ننمار کاریوں کے سمبت میں اوگت کرائے ہیں اس دوران اپسٹت کسانوں نے بتایا کہ کرشی یوگ بھومی پر اوید روپ سے پلوٹنگ کا آروپ لگایا ہے کسانوں نے بتایا کہ آر آر انفرا سٹی کمپنی اوید روپ سے قریب پچاس اکل کی زمین پر فرضی نقصہ تیار کر گرہاکوں کو پلوٹ کے نام پر تھگی کر رہی ہے پچھلے کئی بار سے لگا تار تحصیل پرساسن سے سمپر کیا جا رہا ہے اوید پلاتنگ بینہ نقصہ پاس کرائے لگا تار بیوسائی کر رہی ہیں جن سے لوگوں کا سوچن ہو رہا ہے پلات کے نام پر تھگی ہو رہی اس کے سممند میں آج گیاپن دیا گیا ہے تحصیل دار مہودے کو اور ان سے انروت کیا گیا کہ ایک سبتہ میں اس پر کاروائی تدکال کریں گازی آباد کی سوسائٹی میں اسٹریٹ ڈاگ کے کاٹے جانے سے نراض سوسائٹی کے لوگوں نے کھٹوں کو پکڑنے کو لے کر سوسائٹی میں رہ رہی ڈاغ اسکوائیڈ لور کے ویواد ہو گیا ہے بتا دیں کہ اسٹریٹ ڈاگ کو لے کر پی ایف اے کی محلہ آسدس کی پیٹائی کے جانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں سوسائٹی کے محلہ اور سوسائٹی نیواسی ڈاگ لور آپس میں بھیڑ گئی اور مارپیٹ ہو گئی ہے سوشل میڈیا پر ویڈیو مارپیٹ کا یہ ویڈیو وارد ہو رہا ہے تیجی سے دونوں پکشوں کی طرف سے ایک دوسرے پر مارپیٹ کرنے کا عروب لگاتے ہوئے نند گرام کھانے میں شکایت درج کی گئی ہے حالانکہ اس پورے معاملے میں ڈیوار ہائٹ جو سوسائٹی ہے اس میں ڈاگز کو الیگلی ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے ان کو مارپیٹ کے برے طریقے سے الیگلی ری لوکیٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ جس نے ہمیں انفرمیشن دی اس لڑکے کو بھی مارپیٹ کے دبا کے گھر میں بٹھا دیا اس کے بعد جب میں وہاں سپورٹ پہ پہنچی اور جن وولنٹیرز نے ان کو پاول کیا تھا میں ان سے بات کرنے گئی تو میرے ساتھ بھی جو سوسائٹی کا پریزیڈنٹ ہے سو بہت یاگی اس نے کافی بتتمیزی کیا مجھے سوسائٹی سے نکال دیا یہ کہہ کہ یہ اس کی سوسائٹی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا مند کرے گا وہی سوسائٹی میں انٹر کرے گا ساڑے گیارہ جو میں پاس کول آتا ہے کہ یہاں پہ نا کتوں کو ہٹا رہے ہیں مار رہے ہیں تو میں نے مہا جا کے گئی میں نے تھوڑی سی ویڈیو کا گیارہ بنائی تو لوگوں نے مجھے دیکھ لیا دیکھنے کے بعد میں نے اپنے بیٹے کے بھیجیا تو بیٹے نے بھی دو چار ویڈیو بنائی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کر رہا ہے مطلب میں جانی پا رہی تھی وہاں پہ میں نے پہ سوروی راوت جو ہیں سپی اپی میم ان کا فون آیا میرے پاس تو میرے پاس کہتی پونوں میں یہ بار تم دیکھ رہا ہو کیا کیا ہو رہا ہے میں نے کہا نہیں میرے میں ہم ہانی جاؤں گی آپ آجاو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی وہ ویڈیو بات کے دکھائی جا رہی ہے اس سے پہلے اس مہیلہ نے یہاں سوسائیٹی میں کافی دپھے اور مہیلہ کومن ایریہ میں کھانا کھلاتی ہے یہاں اسٹیک ڈوگ یہاں کم سے کم یہاں ساٹھ ستر اسٹیک ڈوگ ہو رہے ہیں جو سوسائیٹی کے کم سے کم کم ہنڈریٹ سے زیادہ نیواشی کاٹ کھائے سبھی لوگوں میں دہست بنی ہوئی ہیں نہ ہماری سینئر سیٹیجن مہیلہ اتر پاتی نہ مندر جا پاتے نہ کومنگ گھوم پاتے نہ ہمارے کوئی بھی نہ ہمارے کوئی بھی پارک میں بیٹھ پارے یہاں اتنا بڑا دہست کا مہیل ہے کہ کوئی بچہ کوئی مہیلہ نیچے نہیں اتر سکتے تھانا ننگرام شیف دیستر گیوار ہائٹ سوسائیٹی کے ایک ٹیکنوری سامنے آیا جس میں کی خودتوں کو لے کر دو پکشوں میں ہاتھ آپائی اور مارکویٹ کی سوشنا پیلات ہوئی اوپس اندر میں دونوں پکشوں کی اپنی ایک لکھت شکایت تھانا ننگرام میں دی ہے شکایت کی جانچ کی جاری ہے ترپشہ آوشے میں دھالک کارواہی عمل میں لے جائی خبر ہر دوئی سے ہے جہاں پیہانی بلوگ کی گرام پچایت کے پردھان کا بھرسچار کرنے کا ماملہ سامنے آئے بتا دے کہ ماملے میں جانچ کرنے والے ذمہ دار ادھکاری سوچ چھوی اور شکایت کار کو گلٹ ٹھہرا دیتے ہیں وہیں پور پردھان اور عدی وقتہ نے پردھان کے بھرسچار کی شکایت کی ہے لیکن ابی لیک نہ ہونے کے چلتے پہلے جانچ رک رہی ہے اس کے بعد اب ڈی ام سے شکایت کی گئی ہے تو جانچ ایک ایسے عدکاری کو سوپی گئی جو بھرسچار میں لفت ہے اتر پردیش کے امروحہ جنپت کے حسن پور چھت کے ودائک اور ان کے بھائی کے پیترک گاؤں اگلورا سے راشن ڈیلر کی منمانی اور سرکار کی منشاہ پر پلیتہ لگانے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کی پول کسی اور نے نہیں بلکہ ودائک کے سگے بھائی بلک پرمک راجیند کھڑک بکشی نے گاؤں والوں کے ساتھ کھولی ہے جس کے بعد معاملے کو لے کر گاؤں والوں نے جم کر ہنگامہ کٹا اور راشن ڈیلر کے خلاف کاروائی کی مانگ کرتے ہوئے عالدکاریوں کو افغد بھی کرایا میں نے دیکھا بھیڑ لگ رہی کافی تھنڈ ہو رہی تھی اور یہاں لگو چار سو پانٹ سو مہیلہ ہیں بیچاری تھنڈ ہو ہیں جو صبح سے راشن کے انتجاہ کر رہی ہیں آج بارے تاریخ ہے جو ہمارے جو یوگ جی کا سکتہ دے سے پانچ تاریخ سے راشن پترن کریا جائے پرتی گاؤں میں جو پانچ تاریخ کے بجائے آج بارے تاریخ ہوگی آج بھی راشن ڈیلر یہاں راشن دکان بند کر کے فرار ہے اور میں نے ایج جب مہدے کو اگورت کرا دیا ہے سپلائی بیوہ کے اسپیکٹر ہے سوڈان چنگھ انہیں بھی پھون پہ جانگاری دے دی برس ڈیلر کے خلاف کانون سے کانون کرے سرکاری گیر سرکاری سنسانوں اور سکتہ سنسانوں کے سوامی ویویکا نند کی جنتی یوہ دیوست کے روپ میں منائی گئی ہے گروہ نانک ڈیگری کالج میں سردہ اولاس کے ساتھ ویبین کائرکروموں کا ایوجن ہوا چھات چھاتراؤں نے بڑھ چڑھ کر رسالیا اور ناری ششکتی کرن کے سمبند میں وشتار سے چرچہ کی گئی اس دوران چھات چھاتراؤں اور دہاپکوں نے اپنے ویچار پرستوت کی ہے سوامی ویویکا نند بہت اچھے انسان تھے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیسے آگے بڑھنے کے لیے ایک لچھ کو مطلب اگر ایک لچھے اپنا رکھتے ہیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سوچتے ہیں کہ ہم اگر آج یہ کریں گے کل وہ کریں گے بہت سارے سپنے دیکھتے ہیں حالانکہ سپنے پورے تھوڑی ہوتے ہیں جو کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھ جاتے ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے دیس میں ایک بہت مہان وکتیت ہوئے سوامی ویویکا نند تو جیسے کہ بہت سی مووی بنتی ہیں بہت سی چیزیں بنتی ہیں تو جو کہانیاں ہوتی ہیں لوگوں تو پہنچتی ہیں لیکن ہم لوگوں کا ایک لکش ہے ہم لوگوں کی ایک بات ہے کہ سوامی ویویکا نند جیسے ایک مہان وکتیت کی بات ہر ایک جن کو پتا جبے آج یہاں شیخ گرونانک ڈگی کولیج مہاوید دیالے میں راشتی یوہ دیوش کا اولاس پورک آیوجن کیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی ناری ششکتی کرن پر ویبین پروگرام کر کے ان کا منچن کر کے ناری جگت کو اُسساہیت کرنے کے کوشش کی جا رہی ہے جس میں ناریوں کو وشے سمان دے کر اُتصا بھرتے ہوئے ان کو ادھیان سیل بنائے رکھنے کے لیے ناردن ریلوے بینس یونین کے تتوہ دھان میں ریلوے کرمیوں نے سوامی ویویکا ننک کی جہنتی پر دی پرجلت کر سنگ کارالے میں ایک گوشتی کا اوجن کیا شاکہ ادھیاکس ایس کے پرجاپتی نے جہنتی کو پرانی پینشن اسکیم کی بحالی کو لے کر سنکلپ دیواز کے روپ میں منانے کا نینہ لیا انہوں نے این پی ایس اسکیم کو ختم کر پرانی پینشن کو بحال کرنے کی مانگ کی ہے جس میں سہلی کا پچاس فیضی کرمچاریوں کو پینشن کے روپ میں ملتا تھا اس دوران کچھ کرمچاریوں نے پلیٹ فارم نمبر ایک پر بھارہ سرکار کے خلاف جمکر نارے بازی بھی کی سلطان پرساخہ ناردن دیلوے بھینسی اونین آج سٹیشن پر دھرنا ایون پردرسن کے مادہم سے اپنے سنکلپ کو بیکٹ کرنے کا کام کرتی ہے دو ہزار دیس ہم لوگ پرانی پینشن بحالی کے لیے تمام طرح کے کارکرم بنائے ہوئے ہیں اور کے اندر سرکار سے یہ ہم مانگ کرتے ہیں کہ ہماری پرانی پینشن بحال کی جائے کیونکہ نپی ایس اور تاب نئی پینشن اسکیم نیو پینشن اسکیم وہ پینشن اسکیم کوئی پینشن اسکیم ہی نہیں ہے اور اگر اتنی اچھی وہ پینشن اسکیم ہوتی تو سرکار اپنے سانستوں اور بیدھاکوں پر اس کو لاغو کرتی نہ کہ کرمشاریوں کے اوپر لاغو کرتی پولیس ادھکشک دھول جیسوال کے نیترط میں اپر پولیس ادھکشک ریتیش کمان سنگھ چھتا ادھکاری نے مقبر کی سوچنا پر آدھار پر کے نیشنل ہائیوے اٹھائیس اسٹیت ممتہ ہوتل کے پاس سے دو انگریجی شراب تذکروں کو گرفتار کیا ہے اور روپیوں کے پاس سے سان سو پچاس میلی لیٹر انگریجی شراب برامت کی جس کی قیمات قریب دو لاکھ روپے بتائی جاری ہے اس تھانی تھانہ ادھکاری نے ابکاری ادھنیم کے تحت مقادمہ درج کر اگریم ویدی کروائی کرنے کے نیشنل جاری کیے ہیں بارتی انٹا پارٹی کے پردیس ادھکش بھوپین سنگ چودری نے پی ڈی ڈی گیس ہاؤس میں کارکرتا پتتکاریوں کے ساتھ بیٹک کیے پیس کانفرنس کا آجن کیا انہوں نے بتائی کی لوگ سب پرا پرا یوجنہ کے تحت راستی ادھکش چگت پرساد نڈا کا بیس جنوری کو شہر میں آگمن ہونا ہے اس دوران پردیش ادھکش نے راہل گاندی کی بھارت جڑو یاترہ کی آلوسنا کرتے ہوئے کہا کہ دیش کی جنتہ نے انہیں بیروزگار بنا دیا ہے راہل کو اپنے روزگار کے سمدھ میں سوچ نہ چاہیے سوازوادی پارٹی پر آروپ لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپا پیچھڑوں کے ویرودی ہے اس کے کارکال میں صرف صحفائی اور پریوار کا ہی وکاس ہوا ہے راہل گاندی اپنی بیروزگاری کی چنٹہ کسی کی چنٹہ نہیں راہل گاندی راہل گاندی راج نیتر کو ڈر لگ راہل ڈر جواب نہیں دینا ہم تو سب کپڑے ٹھیک تھاک پہلے گھوم رہے ہم رہے رہل گاندی جی جی بتا سکتے راہل پس راہل گاندی کانگریز بھارت جوڑنے کی بات کی بات کی بیہر شکشا منتری چند شکھر کے رام چرید مانس پر دی بیان کے بیان کے سال سنت وں اچار شتند داس نے منتری کے بیان پر نرازگی ویک کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دھرم گرنتوں کا اپمان نفرس فلانے والے منتری کو تتکال پت سے برخواست کرنے کی مانگ کی ہے جگت گرو پرمہنس اچار نے سکھ منتری کی جیب کٹنے والے کو دس کروڑ روپے انام دینے کی گھوشنا کی شادو سنتوں کے ساتھ اگر اندولن کی چتاونی بھی دی ہے بیہار کے سکھ منتری چندر سکھر نے جو کہا ہے یہ آتی نندنی ہے میں تپس بھی چھانے پیٹھ دیس جگت گرو پرمہن سی آچار میں ان کے اوپر بھی دھک کروائی سکھ منتری چند سیکھر کی جیبہ کٹے گا اس کو میں دس کروڑ روپے پورش کار دوں گا اور سناتن دھرم پر اگلی اٹھانے کے پہلے لوگ اس کا دھیان کریں رام چاریت مانس جوڑنے والا گرن ہے توڑنے والا گرن نہیں ہے رام چاریت مانس بھائی دھرم کے بیسے میں چاہے کوئی بھی ہو اگر اس طرح کی بیان باجی کرے گا تو اس کو اب ہم لوگ بردا نہیں کریں اور آر پار کی لڑائی لڑیں گے ایسا کوئی مرخہ ہی کہے روی رام آیڑ ایسے رام آیڑ کو اور ایسے چاریت بھگوان رام سے جو سمبند ہے ان کا چاریت لکھا گیا ہے جرون کول بھیل بانر بھالو یہ سب کے ساتھ مل کر سب کو گلے ملا کر اور چلے ہیں ایسے سمدرسی اور سرب جن سکھائے سرب ین ہٹائے آدمی سجال گرفتار کرنے کے ندر جاری کی جائیں گے کرا جا رہا اور جو بھی کاروائی جو کی جائے گی عوید کو سی گرفتار کر کر جیل بھیج جائے گی خبر فتح پور سے جہاں عدکشر عبینتہ ویدود کارالے کے باہر پچھلے تین دنوں سے کمچاریوں کا ویروت پرسند جاری ہے انہوں نے بیلڈنگ کمپنی اگر آندولن کی چیتانی بھی دی خبر گازی پور سے جہاں کالج میں وارثی کو سب کارکرم میں راجمنتی دینیر سنگ نے بطور مک اتیس شرکت کی ہے انہوں نے بتائے کہ کسانوں کے نرمیت اتباد دنیا بھر میں نریاد کیا جا رہا ہے جسے کسانوں کو اچھی قیمت مل رہی ہے راجمنتی نے کسانوں کو آئے کو دگنا کرنے کے لیے سرکار کت سنگ کلپت ہے اور اس وشہ پر پوری گمبیتہ سے کام کیا جا رہا ہے ہوارہ پرشوں کی سمسیہ کے سوال پر جواب دیا کہ چھٹا پرشوں کی سمسیہ سے ایک ورس کے اندر کسانوں کو چھٹکار مل جائے گا سرکار نے مجھے ادیان کرسی بی پڑن کرسی دی 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 رکھا ہے جن کے مادھم سے جنت کی سیوہ ہو سکے کسانوں کی آئے بڑھ سکے ہمارے دیس کے سوشی پدھان منتری آدھنی نریض مو دی جی سوشی مکھ منتری آدھنی یوگی آدھت ناجی کے سنکلپوں پر ہمارا کتر پدیس آگے بڑھے اسی کے کرم میں آج گازی پور میں اپستی تھوں اور گازی پور کے کسانوں کو دیکھوں گا گازی پور میں کون سی چیزیں اچھی ہو رہی ہیں کس کو ہم ایکس پورٹ کرا سکتے ہیں کس مول سم بردھن کرا سکتے ہیں کس مول بردھن یہی ہمارے بیس ہیں مکشمنتی منوحر لال خٹر فیدہ آباد کے سیکٹر بارہ کرنویسن سینٹر میں جلہ لوگ سمپرک ایوام کش نیوارہ سمیتی کی بیٹک کی ادھرشتہ میں شامل ہوئے اس دوران سی ایم منوحر لال خٹر نے تیرہ راستی یوار دیو لہوڑی اور مکر سنکرانتی کی بزائیاں دی انہوں نے بتایا کہ 12 لاکھ نئے راشن کارڈوں کو منظوری دی گئی ہے جس میں سوہ لاکھ کارڈ دھارک انکم ٹیکس ریٹرن گرمنٹ سرونٹ کی پینشن لے رہے ہیں راشن کارڈ میں آنے والی ٹرٹیوں کے نستارن کا سامدھان 31 جنوری تک کرنے کے نجدے جاری کیے گئے ہیں فریادی لے کر آئی دوشکر پیٹا نے سی ایم پرسنل ملنے کی جانکائی دی سارا چیز ڈیجیٹرلائز ہو جائے جتنا بھی کام سب کام کے دھکار ان کو دے دی ہیں پنچات کے پیسے کو پہلے جو بڑے کام ہوتے تھے پردی سرکار کی اور سی ڈیریکٹر سیکٹی وہ کرتے تھے کہ جتنا بھی پیسہ گاؤں کا بجٹ کا ہے سرپنچ جو ہے وہ اپروو کرے گا نیچے لیول پر سی 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 سرکار اس میں کچھ ہستق شیف کرنے وڑی نہیں ہے ٹینڈر بھی ایکیس دن کے بجے ساتھ دن میں کلیر ہو جائیں ایسی میں ویوستہ کر رہے ہیں ہاں اگر کیش نکال نکال کے خرچ کریں گے تو اس کا کوئی بھی پرمان ہوتا نہیں ہے اس کی سی سی مہ نے کم سے کم رکھ ہے کہ دو لاکھ رووے تک کا کیش کام کروا سکتے ہیں باقی سب کام ٹینڈرنگ سے کرائیں گے اور ٹینڈرنگ سے کرائیں گے تو پردست آئے گی اوپر سے لے نیچے تک پردست جی جا کر نیائے کی گوھار لگائی ہے کاشی رام آواز یوجنا کے تحت گریبوں کے لئے آواز آون ٹیت کیے گئے ہیں پر ڈودہ ادھکاری کے لئے پروہی کی کارن آواز کی چابی نہیں باٹی جا رہی ہے خبر علی گر سے جہاں بکریوں کے لئے پتے توڑنے گیا کاری پر پہنچی پولیس نے شف کو قبضے میں لے پوست آٹم کے لئے بیز دیا اور پورے معاملے کی جان پرتال کے ندیش اچھ عدکاریوں کو جاری کی ہے سے گیاری لائن تھی اوپر اور اسے کرنٹ لگ گیا کسی چار بچے لڑکی اور ایک لڑکی ہے چھوٹے چھوٹے بچے ملکول ابھی فلالتور پردیش کی خبروں بس اتنا دیش پردیش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار